لاہور کی پانچ ایسے سوسائٹیز جہاں ریٹس اب اپنی اصل حالت میں آئے ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور الجلیل گارڈن ال نور آرچڑ اس کے ساتھ لیبرٹی لینڈ ایسے گارڈن دیکھیں لاہور میں ریال اسٹیٹ کا ایک بڑا جال بچھایا گیا ہے بلڈرز مافیا نے بڑی بڑی سوسائٹیز بنائی ہیں بڑے بڑے ڈیویلپرز نے بڑی سوسائٹیز بنائی ہیں یہاں بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی لیا ہے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بہت ایسے سرمایہ کر آپ کو ایسے ملیں گے جو نقصان میں بھی رہے ہیں اور نقصان میں چل رہے ہیں لیکن یہاں ذکر ہے لاہور کی وہ پانچ سوسائٹیز جہاں ریٹس اپنی اصل حالت میں آئے ہیں یعنی مارکٹ میں وہ جو ایک ببل پرائز تھی پلوٹس انسٹالمنٹس کے اوپر وہ ختم ہوئی سب سے پہلے اگر بات کریں بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر تو بحریہ ٹاؤن لاہور بہترین منصوبہ ایکسٹرا آرڈنری فسیلٹیز اگر ایمینیٹیز کی بات کریں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری لیکن پلوٹ پرائز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے ڈیلرز کی طرف سے دیکھیں نا ڈیلرز کبھی بھی آپ کو پلوٹ کی ویلیو آنے والے وقتوں میں کم نہیں بتائے گا لیکن پلوٹ پرائز بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا کہ آپ کو لگے گا آپ کی یہ سرمایہ کاری آنے والے وقتوں میں آپ کی تقدیر بدل دے گی پانچ مڈلا کے جو پلوٹ ساٹھ سے ستر لاکھ میں تھے وہ اسی لاکھ روپے میں سیل کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا آنے والے وقتوں میں تین سے چار ماہ کے بعد آپ کو ون ملین پلس پروفٹ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو ہوا بھی لیکن بہت کم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی بہریہ ٹاؤن لاہور جب لانچ ہوا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی انویسٹر بڑا تھا لوکیشن ہارٹ تھی کمیونٹی جلدی گروہ ہو گئی اس کی یہ پلس پوائنٹ ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کا کہ اس کی کمیونٹی بہت زیادہ جلدی گروہ ہوئی کیونکہ بیسٹ لوکیشن ہے اور ایکسیسیبل ہے آل ایریاز میں لاہور میں آپ بہریہ ٹاؤن لاہور کی جہاں پر لوکیشن ہے وہاں سے آپ ہر جگہ پر ٹرائیول کر سکتے ہیں لیکن اب صورتحال مختلف ہے اس کی وجہ کیا ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کے اندر فائل مارکٹ ابھی بلکل ڈاؤن ہے ڈیلرز کے پاس کام نہیں ہے مہنگائی نے کلائنٹس کا انٹرسٹ کم کر دیا مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلائنٹس تو بہت کم ہوں گے ڈیلرز کے پاس بیسٹ ڈیل کے چکر میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہیں ہر بندہ جو آور سیز ہے ہر بندہ جس کے پاس کچھ اماؤنٹ انویسمنٹ کے لیے بینک میں پڑی ہے وہ بندہ بیسٹ ڈیل کے چکر میں ہوتا ہے کہ وہ مجھے ملے لیکن اگر اس ڈیل کے چکر میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ کم ہوتا ہے آپ کا آور سیز جو پہلے بک نہیں کر پائے ان کو ہاتھ لگے اب سٹارٹ میں جب بیریٹ آن لہور لہور لانچ ہوا ہے بہت سارے ایسے آور سیز پاکستانی جو پلوٹس نہیں لے پائے ان لوگوں کے پلوٹس نہ لینے سے دوبارہ انٹرسٹ پیدا ہونے سے بیریٹ آن لہور کے انویسمنٹ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہاتھ ہوئے یہاں پر بہت سارے ایسے آور سیز ہیں جن کے ساتھ فراؤڈ ہوئے دیکھیں نا and this is not I'm talking about all dealers and all property consultants ویل ناؤن کنسلٹنٹ بھی ہیں لیکن کچھ اور اور کچھ اور کٹیگری کے بہت زیادہ ایسے لوگ لیکن اس کا آج نتیجہ کیا ہوا آج مارکٹ بلکل سلو ہے لوگ ٹرانسفر فیسز اور مینٹرنس چارجز سے تنگ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیلرز نے پروپر ویریفکیشن یا پروپر انویسٹیگیٹ کر کے لوگ کو کھول کر چیزیں نہیں بتائیں بیریٹ آن مہنگائی کرے گا دیکھیں بیریٹ آن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ اس بات کو دیکھیں آپ کے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں ملک کے پاس اپنے ایکسپینسز کور کرنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے تو ایسے میں ایک ایسے سوسائیٹی جو آپ کو اچھی خاصی فسیلیٹیز دے آپ کو بہترین قسم کی فسیلیٹیز دے تو وہ اپنے ایکسپینسز کوریج کو کور کرنے کے لیے مہنگائی کرے گی اور وہ چیزیں ایکسپینسیف ہوں گی آپ پاکستان کے کسی بھی بیکورڈ ایریا میں جائیں تو وہاں بھی مہنگائی کا اثر ہوا وہاں پہ جو چیز چالیس روپے میں تھی وہ ساٹھ میں آئی ہے تو ایسے میں بہریہ ٹاؤن لاہور جیسے سوسائیٹی میں رہتے ہوئے اس بات کی ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ آپ کو چیزیں وہی ریٹ پہ ملیں تو میرے خیال میں یہ صرف خام خیالی ہے لیکن کلائنٹس ریشو آپ دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن لاہور میں بہت زیادہ کم ہوئی ہے پلوٹس کے مقابلے گھر زیادہ سیل ہو رہے ہیں لوگ پلوٹس کی طرف نہیں آرے ہیں لوگ فینش پروپیٹی کی طرف جا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن ہے اور انفلیشن میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بھی انویسمنٹ ہو اس انویسمنٹ سے اس کو انکم جنریٹ ہو ریوینیو جنریٹ ہو تو ڈیفینیٹلی لوگ پلوٹس کے مقابلے میں گھر خریدیں گے پرائیویٹ بیلڈرز نے کچھ آور سیلنگ کی ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے منصوبے ملیں گے جو پرائیویٹ بیلڈرز کی طرف سے ہیں اور پرائیویٹ بیلڈرز نے اپنے منصوبے اتنے زیادہ پھیلا دیئے ہیں جو کہ نامکمل ہو رہے ہیں یعنی اگر آپ کیوں لنکس کی بات کریں ان کے ہر جگہ پر منصوبے ہیں لیکن منصوبوں کو مکمل نہیں کیا جا رہا it's not mean کہ وہ لوگ فروڈ کریں that's not mean that's what I'm talking what I'm talking is کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر پرائیویٹ بیلڈرز نے اتنے منصوبے بنا دیئے ہیں کہ وہ منصوبے پر منصوبہ اگر لانچ کریں گے تو پریویسلی منصوبے کے اوپر اس طرح development نہیں ہو پائے گی تو وہ development نہ ہونے سے دیفینیٹلی مارکٹ سلو ہوگی لوگ irritate ہوں گے لوگوں کا confidence نہیں آئے گا یہ ہے بہریہ ٹاؤن لہور کی اگر آپ بات کریں الجلیل گارڈن کی تو الجلیل گارڈن میں ایسے بہت سارے بلوکس آپ کو ملیں گے جہاں پر لوگوں نے investment کی ان کے investment آج تک منص میں چل رہی ہے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے installment plan مکمل ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے plots کے لیے ویٹ کریں تو دیفینیٹلی لوگوں کا interest کم ہوگا مارکٹ کے اندر plots کی demand کم ہوگی supply جب نہیں ہوگی demand کم زیادہ نہیں ہوگی دیکھیں installment یا file کے مارکٹ میں کبھی بھی demand زیادہ نہیں ہوتی یہاں پر demand تب ہوتی ہے جب market اوپر جاتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ اللور orchard کے بات کریں اللور orchard میں ویسٹ مرینہ بلوک سپورٹ سٹی بلوک بہت سارے ایسے بلوگ آج منص میں چل رہے ہیں جب launch ہوا تھا اس کے main gate کی entrance attraction سے لوگوں نے بہت زیادہ investment کی تھی بڑی تداب میں اب آج کیا ہے آج files minus میں چل رہی ہیں اور dealers آپ کو وہی plot installment discount پر offer کر رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے real estate market crash ہو چکی ہے real estate market سے وہ ساری bubble ختم ہو چکے جو dealers کی طرف سے تھی liberty land کے بات کریں liberty land کے minus میں ہے file اب ایسا نہیں ہے کہ یہ files ہمیشہ minus میں رہیں گی اس کی reason یہ ہے overall crash آیا تو اس کا اثر ساری societies کے اوپر ہوتا ہے لیکن یہ پانچ ایسی societies ہیں جن میں liberty land کا ذکر کرنا ایک عام کیالی ہوگی liberty land بہریہ ٹاؤن لہور کے مقابلے میں ایک اچھا project launch ہوا تھا لیکن اس کو ابھی time لگے گا development ہونے تک اور جب تک اس کی development start completely نہیں ہوتی یہ اپنے آخری مراحل تک نہیں پہنچتا یہ files ایسے ہی رہیں گے کیونکہ market میں crash overall اتنی جلدی سے نہیں آئے گا ریال اسٹیٹ اتنی جلدی اٹھے گا نہیں تو پاکستانی کے ریال اسٹیٹ کو اٹھنے میں تین سے چار سال لگیں گے اگر آپ نے long term investment کی ہے آپ installment دے رہیں اس کے اوپر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت کے لیے جس وقت کا سوچ کر آپ نے سرمایہ کاری کی اب ایسے شیئر افغن بلوک میں اب شیئر افغن بلوک اور ایسے گارڈنز overall بات کریں تو انسٹالمنٹ کے جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ آج مائنس میں چل رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پر investment کی ہے لیکن market crash ہونے کے وجہ سے لوگوں کے investment مائنس میں جا رہی ہے اور سپیشلی overseas بندہ جس نے dollar میں investment کی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستانی روپے میں convert کر کے investment کی ہے اس بندے کو بہت زیادہ نقصان ہوئے زیادہ ڈالر آج انٹر بینک میں 270 ڈالر پہ ہے اور جس بندے نے investment ڈالر کے اوپر کی تھی definitely اوپر آنی چاہیے تھی لیکن پاکستانی روپے اور پاکستانی currency کی بڑھتی ہوئی depreciation کے وضع سے اس بندے کو نقصان ہو رہا یہ ہی وہ پانچ societies ہیں جہاں پر rates ان کی actual price سے bubble create کر کے زیادہ overselling کے وجہ سے لوگوں کو بیچ دیئے گئے اور نتیجہ آج یہ مارکٹ بلکل سلو چل رہی ہے مارکٹ بلکل ڈیڈ ہے انویسٹر جو بڑے تھے وہ پاکستان کے ریال اسٹیٹ مارکٹ سے پیسہ لے چکے وہ انویسٹر ابھی واپس نہیں آئیں گے ان کو آنے میں پاکستان کی اکانومی کا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ کا ملک ترقی کی راہ پر دوبارہ چلتا ہے تو انویسٹر پیسہ لگاتے ہیں پاکستان کے ریال اسٹیٹ مارکٹ پر چاہے وہ ریال اسٹیٹ مارکٹ لاہور کی ہے چاہے وہ کراچی کی ہے تو ریٹس گرنے کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے اکنومک سیچویشن ہے جب تک ہم ان تمام اکنومک کرائسیس سے نہیں نکلیں گے بڑا انویسٹر ہمارے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا خاص کر اوورسیز لوگوں کا جو کانفیڈنس پاکستان کے اندر تھا وہ بلکل کریش ہوا اوورسیز لوگوں کے اکارڈنگ جب تک امران خان کے گرمنٹ نہیں آتی وہ پاکستان کی اندر سرمایہ گھری میں انٹریسٹیڈ نہیں ہو گئی تو ذر مبادلہ آپ کے ملک کا ترسی لاتے ذر جب تک آپ کے ملک میں نہیں آتا آپ کے ملک میں ریال اسٹیٹ انڈسٹری کبھی فروغ نہیں پاتی اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں ہمارے فیس بک 싹 ملک ہمارے اگر سپنو انġڑüf جنو سپنو شگیر اگر بنو